اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نیل آٹ بیس ادف آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک نیلز زیٹو میں نے کے ایک پیش سے منگوایا ہے اس کا ریویو دینے لگی ہوں اس پیش کا نام ہے جی بیوٹی ورل اور اس سے یہ میں نے پریس آن نیلز منگوایا ہے اور اس میں انہوں نے لکھاوا ہے کہ کوئی گلوک کی آپ کو ضرورت نہیں کسی چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے صرف آپ نے اس کو آپ نے نیلز پر پریس کرنا ہے تو یہ مجھے جونسا ہے سکس ہنڈرڈ روپیز کی اس کی پرائس تھی اور میں نے خود بائے کیے ہیں اور اس کے ساتھ جونسا ہے ٹو ففٹیز کی ڈی سی تھی ٹھیک ہے ڈیلیوری چارجز ٹو ہے اور اس کی اچھی بات ہے کیش آن ڈیلیوری بھی آپ کو پس آویلیپل ہے سرویس یہ اس طرح ہے اور اس میں مجھے تقریباً کتنے ٹنٹی فور آئی تھنک اس میں کش لکھا اس میں کونٹریٹی نہیں لکھی لیکن مجھے لگتا ہے اس میں ٹونٹی فور نیلز ہیں اور یہ ڈیفرنٹ سائزز کے نیلز ہوتے ہیں یہ اس طرح ہیں اس کو پھولیں اس طرح ایک چھوٹا سا فائلر ملتا ہے اور اس کو اورنج سٹک کہتے ہیں یہ بھی ساتھ میں ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ آپ نے نہیں سکت لگانا ہو تو یہ آپ نے کیوٹیکل کو یہ دیکھیں کس طرح ایسے یہ دیکھیں کتنا یہاں پہ ڈیفرنس ہے ویسے تو کیوٹیکل ریموور لگا کے آپ اس کو سافٹ کر لیں اس چگہ کو پھر اس کو اس طرح پش کر کے ایسے یہاں سے پھر یہاں پہ جتنی بھی آپ کی یہ ڈیڈ سکین ہوتی ہے اس کو آپ اتاعتے ہیں میں نے کافی عرصے سے پیڈی کیور نہیں کروایا پیڈی کیور میں ان کیور نہیں کروایا جس کی وجہ سے یہ دیکھیں آپ اس طرح اسی دیکھے سے آپ اس کی مدد سے سارے جو ان سے ہیں میں نے اس کے اوپر لوشن لگایا جس کی وجہ سے یہ میری سافٹ ہوئی ہی ایسی نہیں آپ نے شروع ہو جانا اس سے آپ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ ڈیمیج ہو جائیں یہاں سے بلیڈی ہو جائے تو اس کو سافٹ کر کے آئل یا کسی بھی ویسے تو بیسٹ ہے آپ کیوٹیکل ریموور اگر نہیں ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی بھی کریم لگا کے سافٹ کر کے اس کو پوش کر لیں اس کے بعد جن سا ہوتا ہے یہ جو ڈیڈ سکیم ہوتی ہے یا تو آپ کے پاس اگر ای فائلر موجود ہے اس سے آپ ریموور کریں میرے پاس ای فائلر ہے میں اس سے ریموور کر سکتی ہوں اگر نہیں ہے تو پھر آپ اگر آپ کے پاس پیڈی کیور وغیرہ کا سیٹ ہے منیکیور پیڈی کیور کا سیٹ اس میں ایک کٹر ٹائپ ہوتا ہے اسے آپ یہ ڈیڈ سکین بھی اتار سکتے ہیں یہ ڈیڈ سکین اتارے اتارنے ضروری ہوتی ہے یہ میں یہ فائلر کی مدد سے اس کو ریموور کروں بات میں اور اس میں کیا کٹا ہے جی اس میں اور ہمیں ملنی اس میں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یہ ہے یہ میں نے میرر نیل ملنی اس میں ہی یہ ہے کہ ایک تو میں اس کی کالٹی بتا دوں بہت فائن کالٹی ہے بہت اچھی ہے دوسرا یہ اس کے اندر جیل ٹائپ آلرڈی لگی ہوئی ہے یہ اپنے نظر آ رہی ہوگی یہاں تک یہ جیل ٹائپ لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنسہ ہے اس میں کوئی گلو لگانے کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے سمپلی یوں لینا ہے اپنے سائز کے مطابق جو سب ہی اس کو چوز کرنا ہے اور یہ پریس کرنا ہے یہ لینچ یہ لگ کی یہ تھوڑا سا مجھے چھوٹا لگ رہا ہے یہاں سے دیکھ لیں یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ گہتا ہے تو یہ دیفرنٹ سائزز ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سمال میں ہیں یہ میڈیم میں ہیں یہ اس سے پھر بڑے پھر یہ سب سے بڑے ہیں اس میں سے آپ جو آپ کا صحیح ایکوریٹ سائز ہے یہ تو میں نے بیسی اٹھا کے رینڈمی اٹھا کے لگا دیا یہ اس طریقے سے یہ گولڈ میں ہے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں کروم بتایا تھا جو کہ نیل پالش سے آپ کو بنا سکتے ہیں خود سے تو یہ ایک قسم کا نیل بنا بنایا اسی طرح ہی ہے اب اس میں یہ کروم کتنے دیر رہتا ہے میررر یہ یوز کرنے کے بعد ہی میں آپ کو بتا سکتیم ابھی تو صرف میں نے ملوان دیا میں نے آپ کو لگا کے بتا دی ملوان دیا اس کے یہ ہے کہ بہت اچھے سائزیں جو کہ لیکن چھوٹے والا ہے اس کا جونسہ ہے مجھے یہ چھوٹے والا بھی جونس میں موجود ہے سائز وہ بھی بڑا لگ رہا ہے تو اس کے لیے یہ اس کے اندر اس میں آپ نے یہ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ یہ اتار کی یہ دیکھیں یہاں سے جو ان سے ہے یہ تھوڑا سا بیئر اس کو ہی فائن کر سا بیئر اس کو ہی فائن کریں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا بڑا تھا جس کو میں نے فائل کر کے اپنے سایس کی مطابی کریں یہ سکریچز پہلے کے تھے یہ ابھی بعد میں پڑے ہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہو اور یہ میں سمجھ سی کہ شاید کوئی میرے ہاتھ سے لوشن وغیرہ یہ کچھ ہے لیکن یہ اس کے اوپر سکریچز نہیں پڑے ہیں میرا خیال ہے یہ بھی بعد میں میں اس سے کچھ اس پہ لگا ہے یہ اس پہ بھی پڑے ہیں یعنی کہ یہ بہت نازک ہیں ان کو اپنے بڑے دیان سے اور ارام سے لگا ہے یعنی یہ ذرا سا بھی اگر اس پہ کچھ لگ جاتا ہے تو یہ آپ کے جون سے سکریچز پڑے ہیں چلیں اس کا بھی کوئی علاج کرتے ہیں اب یہ ان سکریچز کے ساتھ لگانا تو بہت عجیب لگے گا تو میں اس کا کیا کروں گی کہ اس کے اوپر مزید ڈیکوریٹ کروں گی اور پھر اس ڈیکوریٹ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے اس کو کس طرح ہائٹ کیا اس طرح تو بڑے اچھی ہیں لیکن یہ کہ لگانے کے بعد ذرا سا اگر اس کیاک جائے تو اس پہ اس طرح سکریچز پڑ جاتا ہے یہ لگاتے لگاتے آپ کے سامنے جو اس سے ہے صرف اور اس میں یہ سکریچز لگیں مجھے تو یہ بھی اچھے لگ رہے تھے یہ تھے جی سکس ہینٹر ٹرینٹی فور اور جنرل ٹرائے کریں گے میں مزید لگا کے اس کو ٹرائے کرنے کیلئے کیونکہ یہ جب میں نے لگایا تھا اس وقت یہ سکریچز نہیں تھے اور آپ کے سامنے میں نے کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا کہ میں کہوں کہ بہت ہی ہارش کام میں نے کیا جس کی وجہ سے اس پہ سکریچز کر رہی ہیں اوکے جی یہ تھی آج کی ویڈیو میرے چینل کو لائک کیجئے نیل آٹ بائی صدف سبسکرائب کریں میرا یوٹیوب چینل نیل آٹ بائی صدف اور اس کو میں مزید سیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو شیئر پڑھوں گی کہ میں نے اس کے یہ جو سکریچز پڑھ گیا اس کو کس را ہائٹ کیا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرا پیج لائک کریں اور یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور اپنا بہت خیار کیے گا شکریہ آپ کو شکریہ آپ کو شکریہ کریں اللہ حافظ